بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ایک وج ریسپی جس کا نام ہے فلکی کا سالن تو اکثر ایسا ہوتا ہے گھر میں کوئی سبزی نہیں ہے یا پھر آپ کا موڈ ایسے ہی اس کو بنا کے کھانے کا ہو تو آپ اسے ضرور بنائیں اور یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں اور اس ٹیم رائز کے ساتھ تو یہ بہت مزید کی لگتی ہے تو آئیے اس مزیدار سی آسان سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں وان ٹائم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو یہاں پہ اسے بنانے کے لئے ایک مکسنگ باؤل میں ڈیڑھ کپ ہم بیسن ایڈ کریں گے اور ایڈ کریں گے ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون ہلدی پورڈر ہاف ٹیسپون ریڈ چلی پورڈر ایک ہری میرچ کو بہت باریک کاٹیں گے اور چاہے تو فلکی میں پسند کرتے ہیں پیاس تو تھوڑی سی باریک چاپ کیوئی آملیٹ کٹ پیاس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون سابو زیرہ ایڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے اس کا ایک گاڑا گھول تیار کر لیں اور جب گھول میں بلکل بھی لمس نہیں ہو ایک سموس ٹیکچر آ جائے گا اس کے بعد کم سے کم دو منٹ اسے فیٹیں گے اس طرح سے ایک ہی راؤنڈ ایک ہی طرف سے فیٹیں گے اس میں سوڈا وغیرہ بلکل نہیں ڈالنا ہے سوڈا ایڈ کرنے سے فلکیاں زیادہ آئل سوک لیتی ہیں تو اسے ہم دو منٹ جب فیٹیں گے تو یہ اچھی پھولی ہوئی ہماری فلکیاں تیار ہونے کیلئے ہمارا بیٹر اچھے سے ریڈی ہو جائے گا ایک سائٹ ترس سے راؤنڈ راؤنڈ کھوماتے ہوئے اس طرح سے ہمیں اچھے سے فیٹ لینا ہے بیسن کو اور اب ایک ڈیپ کڑائی میں یہاں پہ ہم نے ڈیر سو ایمل تک کوکنگ آئل ڈال کے اچھے سے گرم کر لینا ہے اسی آئل میں ہم نے اپنی فلکیوں کو بھی فرائی کریں گے اور اسی میں پھر ماد میں مسالہ بھونیں گے اس لئے ہم نے تھوڑا سا آئل کو بڑھا کے لیا ہے اور یہاں پہ دیکھئے آئل جو ہے میڈیم سا گرم ہو گیا ہے اس کے بعد ہیٹ کو یہاں پہ ہم نے لو کر دیا اس کے بعد بیسن کی گھول کی انگلی کے پوروں سے ہم نے اس گھول میں سے نکال کے ہاتھ کو تھوڑا گیلہ کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے ڈراؤپ ہم نے اس میں آئل میں ڈالنا ہے اور چھوٹے چھوٹے پکوڑیاں تل لینا ہے رائز ہو کے پکوڑیاں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں اس لئے تھوڑا تھوڑا سا ہی لینا ہے تو یہاں جتنے ہی فلکیوں آسانی سے آئل میں آ گئی ہیں اتنا میں نے اس میں ڈراؤپ کر دیا ہے اور ایک سائٹ سے اچھے سے ہو جانے تک دو منٹ لگ سکتے ہیں دیکھئے پھول رہی ہیں اور رائز ہو رہی ہیں اور دیکھئے اچھے سے اس میں سراغ سے ہو رہا ہے تو اچھے سے جب اچھے سے یہ پک جائیں گی تب اس کے سائٹوں کو ہم چینج کریں گے تو دیکھئے ایک سائٹ سے دیکھئے کتنی اچھی سی ڈبل ہو رہی ہیں اب ان کے سائٹوں کو چینج کرنا ہے چینج کر کے دوسرے سائٹ سے بھی دو منٹ فرائی کر لینا ہے تو سب ہی کے سائٹوں کو چینج کر دیں گے اور ڈیڑھ سے دو منٹ بعد انہیں آئل سے سیپریٹ کر لیں گے آئل نہیں تھارتے ہوئے بس یہاں پہ ہماری بہت ہی پرفیکٹ سی اور فلکیاں تیار ہیں اور سیم اسی طرح سے بچے ہوئے گھولکی ساری فلکیاں ہم تیار کر لیں گے اور اس طرح سے بہت ہی پرفیکٹ سی فلکیاں تیار ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کڑی بھی تیار کر سکتے ہیں بہت مزیدار سی اور دہی فلکی کی ریسیپی بھی انہیں فلکیوں کے ساتھ بہت مزیگی بنتی ہے تو آئیے اب اس کے لیے ایک مسالہ تیار کرتے ہیں تو مسالہ بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے پانچ چھوٹے سائز کی پیاز لی ہیں گرینڈر جار میں ڈال کے ان کا ایک اسموز سا پیس تیار کر لینا ہے بہت پانی کے پیاز کا پیس تیار کریں گے تاکہ بھوننے میں بہت زیادہ ٹائم نہ لگے اور یہاں پہ ہلکے سے گرم آئل میں دو تیس پتہ دو دالچینی کا پیس ہم نے اٹ کیا اور ہاف ٹی سپون میتھی دانا اٹ کریں گے ہلکے سے فلیور کے لیے میتھی کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے لیکن آپ اگر نہیں پسند کر رہے ہیں تو آپ آوائٹ کر سکتے ہیں اور ایک بڑی علاچی ایڈ کریں گے دو لانگ اور ایک ہری علاچی اس کے بعد میتھی کے دانے کے کلر دیکھتے رہیں گے جب برانیش کلر آ جائے گا اور خوشبو اچھی سی ہانے لگے گی جب پیاز کا پیس ڈال کے پیاز کو ہلکا سا بھون لیں گے جب پیاز میں جھاک سا آنے لگے تو سمجھ جائیے آپ کی پیاز بھون گئی ہے بہت زیادہ ڈار کلر پیاز کو نہیں دینا ہوتا ہے اور اسی والے گرینڈر جار میں دو میڈیم سائز کے ٹیماٹروں کا پیسٹ تیار کر کے رکھ لینا ہے اور ہم دیکھیں پیاز میں ہلکا سا جھاک سا آنے لگا ہے بس اس سے ہلکا سا دار کلر بلکل نہیں کرنا ہے ورنہ زائے کا اچھا نہیں آئے گا دو ٹیبل سپون آبائٹ کریں گے اس میں اردر کلیسن کا پیسٹ ہلکا سا ملا دیں گے اور کوارٹر ٹیسپون ہلدی پورڈر ون ٹیسپون ریڈ چلی پورڈر ٹو ٹیسپون دھنیا پورڈر اور ہاف ٹیسپون کشمری ریڈ چلی پورڈر اور ہاف ٹیسپون گرم مسالہ پورڈر یہ سارے مسالے ملا کے مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے اگر گریوی آپ کی زیادہ ہے فیملی زیادہ ہے تو دھنیا پورڈر آپ بڑھا سکتے ہیں اس سے ٹھکنے سے اچھی آتی ہے اور ذائقے میں کچھ خاص فرق نہیں آتا ہے دھنیا جو ہے گریوی کو گھاڑا کرنے کا بھی کام کرتی ہے جب مسالے اچھے سے بھون جائیں گے تو اس میں ہم اٹھ کریں گے ٹیماتر کا پیسٹ تو اچھی طرح بھون لیتے ہیں روی سمیل جانے تک ادر کلیسن کی تو مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں آئیلہ لگ ہو گیا ہے اب اس میں اٹھ کر دیں گے ٹیماتر کا پیسٹ آپ اس کے جنگہ پہ دہی بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن ٹیماتر کے ساتھ کلر اچھا آتا ہے گریوی کا تو دہی ڈالنا چاہیں تو دہی کے ساتھ بھی کھٹاس کے لیے آپ بنا سکتے ہیں اس گریوی کو تو یہاں پہ کافی اچھی طرح سے مسالے کی بھونائی ہو گئے یہ آئیل بلکھل دیکھئے سیپٹیٹس ہونے لگا ہے اب اس میں آئیلہ کے مطابق اٹھ کیجئے نمک تو یہاں پہ ہم ون ٹی سپن نمک اٹھ کریں گے تھوڑی سی ہری دھنیاں اس ٹائم بھی اندر بھی جالیں گے اس سے بہت اچھا ضائع کا فلیور آتا ہے اور بس کچھ سیکنڈ دس سیکنڈ اور اس سے چلائیں گے اس طرح سے اس کے بعد اس کی گریوی لگا لیں گے تو پتلی سی گریوی ابھی لگائیں گے کیونکہ فلکیاں بہت سارا پانی سوپتی ہیں تو ہاف کڑائی ہم اس میں گریوی لگا لیں گے قریب چار کپ پانی اس میں اٹھ کر دیں گے میجرنگ کپ سے ناپ کے یعنی کی ایک لیٹر کے قریب اور بیسن کے بال میں جو تھوڑا سا بیسن لگا تھا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے گھول کی اس میں ڈال لینا ہے اس سے زائع کا کری کا بہت بڑھ جاتا ہے اب ایک اچھا سا بائل آنے کا ویٹ کریں گے اور اس طرح سے یہ فلکیاں اتنی سوفٹ بنتی ہیں جیسے ہی آپ سالن ڈالیں گے یہ اچھے سے سوک لیتی ہیں دیکھیں کتنی سوفٹ و پرفیکسی ہماری فلکیاں اور یہاں پہ سالن میں دیکھیں خوب تیز اچھا سا بائل آنے لگا ہے بس ہیٹ کو یہاں پہ لوٹو میڈیم کریں گے اور کور کر کے پانچ منٹ پکا لیں گے تاکہ اس کا جو بھی کچھا پانے پانی ڈالنے کے بعد وہ دور ہو جائے تھوڑا پانی اس میں ہم نے بڑھا لیا ہے تھوڑی گاڑی لگ رہی ہے کیونکہ فلکیاں کافی پانی سوکتی ہیں تو گریوی کو پکا لینے کے بعد پانچ منٹ ہم اپنی فلکیوں کو ایٹ کر دیں گے ہری میرچہ ایٹ کر دیں گے اور جب اچھا سا ایک بائل پھر آ جائے گا تو اس کے بعد ہیٹ کو لوٹو میڈیم کر کے اسے اس طرح سے آدھا کھولا ڈھکن لگا کے اسے پانچ سے سات منٹ پکا لیں گے تو پانچ سے سات منٹ ہم نے پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلکیاں دیکھیں اچھی سے رائز ہو گئی ہیں اور بھی اور دیکھیں کہ تین نرم ہو گئی ہیں بس یہ تیار ہے تو بس ہیٹ کو بند کر دینا ہے ہری دھنیا ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے یوں ہی چھوڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو گریوی پہ اچھا سا روگن سیپریٹ اوپر آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں اچھا سا روگن سیپریٹ اوپر آ گیا ہے دس منٹ سے ہم نے ڈھک کے چھوڑ دیا تھا اب یہ مزہدار سا ہمارا فلکی کا سالم تیار ہے آپ اسے روٹی یا اسٹیم رائز کے ساتھ گرمہ گرم سلو کیجئے اور انجوائی کیجئے بہت ہی مزہدار یہ سیپی ہے لائٹ سی ہلکی فلکی سی آپ اپنے گھر میں انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والے ریسپیس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ